جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج خلیفہ ناہید خان خوصو کی چھت پر میرے حضر لزیز بھائی دوست میرے میبوب استعاتیق رامان پلپوٹو یہاں پر تشریف لائے ہیں خلیفہ ناہید خان خوصو کی چھت پر اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں خلیفہ ناہید خان خوصو یہ بری آسان رہنا چکے خدا مدو کرنے یہ دیکھیں خلیفہ ناہید خان خوصو کی چھت پر یہ خلیفہ ناہید خان خوصو کی چھت پر یہ خلیفہ ناہید خان خوصو کی چھت پر ماشاءاللہ یہ ہر بری شکر ایدی دیر ہے اور بہت اچھے کبوتر ہیں ناہید یہ کون چھے کبوتر ہیں عجاز بھائی کی مہربانی ہے عجاز میر صاحب دبائی ویلے یہ یہ کبوتر ہے رامپوری تیڑی کراس کبوتر ہے اچھا بہت اچھا کبوتر موسیقی سیٹنگ ہے میرے خیال سے دو رامپوری اور تیڑی پر دون سار ہیں اس کبوتر کبوتر بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ شوم کریں GO سکھر کے شونک میں جنون آگیا ہے کبوتر دیکھ کے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کبوتر اڑ بھی رہے ہیں جو مین وجوہ آتے ہیں کہ ان کے جو بریڈر کبوتر ہیں آپ کے وہ بہت اچھے کبوتر ہیں جس نے بھی دیئے ہیں اجاز نے دیئے ہیں آپ پنجاب آتے جاتے ہیں جن بھی دوستوں نے مہربان کیونکہ یہ چیز کبوتر ہو کبوتر ہو کوئی بھی شونک والی چیز ہے یہ دوستی کے حساب سے ہی ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں سے چیزیں ملتی ہیں یہ نہیں ملتی ہے یہ بڑی مہربانی جو میں ہیں یہ آپ کی محبت ہے لوگوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں آپ کو لوگ عزت دیتے ہیں اور وہ بھی لوگ سنگھ میں عجب آتے ہیں تو آپ بھی ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو پیار دیتے ہیں یہ اس کی وجہ ہے کہ آج اتنی اچھی تازات میں سکھر کے اندر جو کبوتر پڑے ہیں آپ کی شرط پہ ہوں نائد خان کی شرط پہ ہوں لالا کی شرط پہ کیونکہ آپ ایک ہی آپ کا ایک کٹھا شونک ہے ایسے ہی ہے آپ کا بہت شونک اچھا جا رہا ہے اچھے کبوتر ہیں تو ان کی بلرڈ لائن بھی اچھی ہے اسی وجہ سے انہیں کبوتروں کے بچے جو آپ نے کل پر سو رہا ہے میرے خیال سے انہیں کبوتروں کے بچے ہیں ایسے ہی ہے کبوتر جب بلرڈ لائن اچھی ہوگی کبوتر اچھے ہوں گے تو ان کے ریزلٹ بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ماشاءاللہ بلکل یہی حقیقت ہے مستاجی کیسے ہیں آپ ٹھیک چاہ کے کیسے لگ رہے ہیں کبوتر آپ ماشاءاللہ جی نائد بھائی کا شوق دیکھا ہے بہت بہت آرہا ہے شوق ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے گریڈر کبوتر ہیں ماشاءاللہ ملو فیمیلہ تینکیو نواب تینکیو وزیر بیک تک جو ہے بھائی جی ایسے ہی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے یہ فیمیلہ کیا کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے گریڈر یہ بھی استاد کے حات میں کبوتر ہے استاد جی یہ کبوتر کا شوق کروائے ہیں یہ کبوتر بھی دیکھیں یہ بھی نائز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اعجاز مہر صاحب نے دیا ہے نمبر تو لوگوں نے کون سا لگایا یہ تو مجھے معلوم نہیں بلکہ ان میں اس کبوتر میں بھی ٹیڈی اور کمانگر کبوتروں کے پر ڈلے ہوئے ہیں میرے خیال سے تو آپ اس کی آنکھ دیکھ کے یہ جیسے آج کل کراس دیکھے لوگ کبوتر بنا رہے ہیں یہاں وہ علماری والے کبوتر جو ہیں آج سینگی تو ان میں سے بھی یہ کچھ مشاورت کر رہا ہے کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر ہے یہ لی اور اچھا شونکی آئے نائز بھائی نے اچھا شونک بنا ہے انشاءاللہ نائز بھائی یہ آپ کے ریکارڈڈ کبوتر ہے ہاں جو سیزن آئے گی یہ دیکھیں جی یہ نہیں کے بچے ہیں جی میرے شاید پہ بودر بھی یہی بچے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کمانگر یہ اپنے سالارے ٹیڈی جو میاں نظیر والے تو یہ ان کبوتروں میں سے شاید ہے بہت ہی اچھی ٹیڈی سٹائل کی مادہ ہے جی آپ اس کے پنجے بھی دیکھیں یا آپ اس کی دم بھی دیکھیں کیا کمان ہے یہ دم دیکھیں اور آئیز بھی اس کی دیکھیں آپ ابھی تو ٹائم ہوا ہے شام کا وقت ہے تو اگر یہ دن کے ٹائم اس کی آئیز استاد اگر آپ دیکھتے تو اس میں بہت سے ذراع یہ دیکھیں نہیں یہ دیکھیں نہیں اور یہ سالارے ٹیڈی استاد جو کبوتر ہیں یہ بہت ہی اچھے کبوتر ہیں دوست پوچھتے ہیں مجھ سے کبوتر تو ہر کسی کے بات ہیں اور دنیا میں کبوتر اچھے ہو رہے ہیں جی جی پر جہاں جہاں بھی ان کبوتروں کا پر ہے استاد میاں نظیر والے کبوتروں کا اور کسی کی اپنی نظر ہے اپنا شون کے اور تجربے تو ہر کھلاڑی کا حق ہے کرتا بھی ہے نسلیں بھی بناتا ہے نام بھی اچھے دیتا ہے پر وہ چیزیں جو بنی ہوئی ہیں استادوں کی وہ کبھی مٹ نہیں پائیں گے ایسا ہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو استادوں نے اس تائم بنائی جو آج تک چل رہی ہیں چل رہی ہیں اور اس کو کتنا ٹائم ہوئے آپ ساپ تو کریں گے ابھی تک یہ بگڑ نہیں رہی جس جگہ پہ بھی یہ کبوتر گئے ہیں جس دوستوں کے پاس گئے ہیں اس سے بہتر بنے ہیں آکے جا کی کبوتر ایسا ہی ہے جب نسل اشی ہوتی ہے تو کبوتر آگے اچھا بنتا ہے ماشا اللہ یہ آگے اچھے بنیں گے میرے خیال سے نائستان کے پاس بہترین تفسرے کے ساتھ آپ مارے چینل سے یہ لائی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ کبوتر دس نمبر ہاں دس نمبر مجھے پتا ہے اور اشا جی نائی دس نمبر کا کیا ریزلٹ ہے آپ کے پاس مجھے نہیں پتا ہے مجھے پتا ہے ہاں جی ریکارڈ بناتا ہے یہ ریکارڈ کبوتر ہے اچھا جی یہ بھی ٹیڈی ہے اس کی ایک اپنی شان ہے اس کی ایک اپنی شان ہے یہ بہت اچھی کبوتری ہے دم پرواز یہ دیکھیں جی آپ اس کے کندے دم سے آدھائیں چڑے ہوئے کندے ہیں اس کبوتری کے ماشاءاللہ اس کے پر دیکھیں آپ اور اس کبوتری کا پلا دیکھیں آپ دم کی آدھی دم تک اس کبوتری کا پلا ہے جو یہ بگلی والے پر کہتے ہیں شونکین حضرات آپ وہ دیکھیں ماشاءاللہ سکھر کے اندر بہت اچھا شونک بنا ہوا ہے اور بڑی محنت کی ہے سکھر کے شونکین حضرات نے تو یہ میسیج میرے سب بھائی ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ آپ شونک کریں محنت کریں ہار جیت نصیب ہے اور نصیب کی بات ہے اگر آپ کے پاس کبوتر اچھے ہوں گے دوست اچھے ہوں گے اور اب آپ کے پاس اگر کاری گری ہے تو یقیناً آپ بھی چیمپین بن سکتے ہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے میں تھوڑی آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ میں سکھر کا عدنہ سا شونکین ہوں تو ناہیت کا استاد بھی ہوں تو حمد کر کے بیٹھیں دو سیزن میں ہار چکا ہوں میر زفر عباس ٹارپور چیمپین آپ دی چیمپین جو ہیں ہمارے تیسرا سیزن پھر بھی ہماری بازی ان کے ساتھ ہے بھاگے نہیں ہیں ہم یہ کمال ہے سکھر کا یہ آپ صحیح بجال آ رہے ہیں کہ دیکھیں ہار ہار کر مقابلے میں پھر اترنا یہ آپ کی جو بات ہے وہ اس بات پر اترتی ہے کہ آپ سکھر کے جو ہے وہ شونک میں اثر گرم ہے کیا قبال ہے جی کبوتر ماشاہ بہت اچھا کبوتر ہے جی تو جی میر زفر کی آپ نے بات کی میر زفر صاحب کے پاس بھی پنجاب والے کبوتری ہیں اور ڈیڈی کبوتر ہیں وہ بھی جیسے میں نے ان کبوتروں کی تعریف کی تو کبھی کبھی بچے جب نکلتے ہیں تو ان کبوتروں میں بھی سالہ رہ پر مجھے نظر آتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا جن کبوتروں میں سالہ رہ پر آ جاتا ہے وہ کبوتر کہیں پر بھی ہوں گے وہ اپنا نام ضرور روشن کرے میر صاحب کی بھی اپنی میند بھی ہے اور اس کے پاس گیم بھی بہت اچھی ہے تو کوڈی جی میں اس کی جو چھت ہے کیونکہ آپ ایک چیز پر تھوڑا فوکس کریں آپ سکھر سٹی میں کبوتر اڑا رہے ہیں وہ دیہات میں چھت ہے تو یہ تھوڑا فرق ہے میدانی چھت ہے اور چھت کوئی قریب اس کے پاس نہیں ہے وینی فیڈ ہے برحال اس کو ورنہ تو کبوتر یہ بھی ہے کبوتر ان کے پاس نہیں ہے میر صاحب کے جب کبوتر اڑھتے ہیں تو اس کی اپنے ہی کبوتر اڑھتے ہیں سب کبوتروں کو خیل پانی بھی لگا ہوتا ہے تو وہ کبوتر اوپر جب بند ہوتے ہیں تو ایک ایک کبوتر جب کھلتا ہے اگر ان کبوتروں کے ساتھ پچاس کبوتر بیس کبوتر جیسے آپ کے کبوتروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں سکھر میں شہر میں تو کبوتر ٹوٹتے ہیں جو ان کی اوپر جھٹ ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اڑتے ہیں تو وہ جھٹیں ٹوٹتی ہیں تو کبوتر نکلتے ہیں آسمان سے آپ اگر دس کبوتر اڑا رہے ہیں بلپر یا سات کبوتر اڑا رہے ہیں سکھر کے اندر تو آپ کے ساتھ کبوتر تو نہیں ہوں گے آپ کے کبوتروں کے ساتھ پچاس کبوتر کئی کبوتر ہیں سو کبوتروں کا بلہ آکے لگتا ہے اوپر آکے ساتھ کتھے ہوتے ہیں کبھوٹر تو یہ فرق بھی ہے بلکت پھر آ دیکھ مجھے چار جنت چاہیں گے ماشاء اللہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی سالہ رہا ٹیڑی کبھوٹر ہے بہت اڑا ہوا ہے بہت بہت اہم کبھوٹر اڑا ہوا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے باقی جو بھی شونکین حضرات دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں لیے آپ جو بھی شونکین ہیں خاص کر کے پنجاب کے ماشاء اللہ میاں صاحب والے پر ہیں اور آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کبھوٹروں کا ماشاء اللہ جی کیا بات ہے اور ان کبھوٹروں کی سیٹنگ بناوٹ دم اور یہ پنجے جی ان میں چیز ایک اور بھی ہے نائد سان جب یہ بچے نکالتے ہیں تو ان کے بچوں کے پیر جو ان کے پیر ہوتے ہیں وہ بالکل کالے ہوتے ہیں بچپن میں پھر آگے جا کر ساف کرتے ہیں یہ ان کے خاندان میں ہے یہ بہت پیارا کبھوٹر اس کا یہ بہت ادھر اُڑاوہ ہے بہت اُڑاوہ ہے تو میں بچے بہت اُڑاوہ ہیں اندھریں بیٹھتے ہیں میرے پاس ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا یہ بھی ایک اور خیلی کبوت نہیں آگئی پٹھو بیٹھو بیٹھو یہ دیکھیں چونک کریں سبھی دوست بڑے کبوت ہے میں نکا ہے سارے اٹھال بھی ابھی اٹھال سے لکھا ہے ابھی لگائیں جوڑے سارے یہ کٹے ہوئے کبوت ہے یہ جوڑوں کے کبوتر ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کبوتر میرے خیال سے جو بھی کبوتر دیکھیں سب کبوتروں میں سے یہ نواب کبوتر ہے لاکھوں میں ایک کبوتر ہے یہ پٹھا اس نے کہا تھا کیا بات ہے جی ماشاءاللہ بہت دیالہ پٹھانے کے لئے ہوا ہے ان کے ماباپ بھی ہیں آپ نے دیکھا ہے اس کا باپ آپ نے دیکھا بھی اور ماسک بھی ازار اور اٹریٹی کا مطلب ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اس کی آنکھ اور خصوصاً ان کبوتروں میں یہ کولٹ یہ جی ان کے جو یہ پھول آتے ہیں ان کے اوپر وہ یہ ان کے نسل کی اور ان کے خاندان کی مشاورت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی عالی کبوتر ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دن بھی اس کی دیکھیں ابھی یہ غیرہ ہو جائے گا دو سال کے بعد اگر یہی کبوتر آپ کسی کو دکھائیں گے یہ میڈیا کے اوپر چل رہا ہے ابھی کبوتر چل رہا ہے تو یہ کبوتر کالے کندے بھی نکالے گا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ پر دیکھ رہے ہیں یہ پر آبھی آ رہے ہیں ابھی یہ بالکل کالے شاپ اس کے اوپر آ جائے ہیں ایسے کلدما نہیں نکلا ہے باپ باپ سجی بلکل کلدما ہے اس کا میں نے بڑھتے ہو رہے ہیں اس کا اور اس کے بھائی گے میرے باڑھتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اعلیٰ کبوتر یہ کیا بات ہے بہت اچھا چونک دیکھنے یہ تو نائد کے ساتھ اتنی بھائی بندی ہے جاز کی بہت ہی قریبی رشتہ ہے ان کا آپ اس میں ماشاءاللہ اچھے کبوتر جی اچھے لوگ ان کے ساتھ بھائیوں سے ملتے ہیں ہاں بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ کبوتر یہ سارے ان کے دوستے ہیں اور اچھے دوستی دیتے ہیں کبوتر یہ کون سے کبوتر ہے اسی کبوتر دس نمبر نائد بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ شام تک سکھر کی گرمی میں بیٹھے ہوئے کبوتر ہیں تو یہ اس نے نائد بھائی نے ابھی جوڑوں کے لیے کاٹ لیے یہ اس کے پر دیکھیں پلہ بھی دیکھیں اس کبوتر کا پر بھی دیکھیں یہ سب ہی شنکین حضرات جو استاد گزم فرد مہر صاحب کو دیکھ رہے ہیں جی پہلے تو اس کبوتر اچھے یہ نوئی کلی کیوں باہر آتی ہے نوئی کلی ہر کسی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے عموماً آپ کے کبوتر جو بھی ہیں تو نوئے پنجانوئے پرسن جو استاد ہوتے ہیں تو نوئی کلی ہر کبوتر کی اوپر ہوتی ہے دسویں آٹھویں کلی برابر ہوتی ہے تو کچھ جو دبائی میں شنکین حضرات شنک کر رہے ہیں جو ان کے میں نے ویڈیوز دیکھیں جو انٹریوز دیکھیں تو ان کا ایک اپنا موقف ہے کہ دسویں کلی نوئی کلی سے تھوڑی یہ جو کبوتر ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ چیز اس کبوتر میں ہے یہ دیکھیں یہ جو دسویں کلی ہے یہ آپ دیکھیں میں آپ کو نزدیک کر کے دیکھا رہا ہوں یہ نوئی کلی سے دسویں کلی تھوڑی سی اوپر ہے دبائی والے جو بھی شنکین حضرات ہیں اس چیز پر زیادہ تر حوکفتے تھے باقی کبوتر ہر کلی نیکی ہو وہ یہاں اوپر ہو کر دسویں ہو جانا ہے کبوتر ارتے ہیں اور یہ ایک ایکسٹرا کولیٹی کبوتر میں جو کہتے ہیں کہ یہ کبوتر کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے یہاں کبوتر یہ مس نہیں ہونے ایسے یہ اپنی توقف سے جو شنکین حضرات ان میں رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر ہی جاتے ہیں یہ بہت اچھا ہے یہ تاج بھاشا ہے ہمارے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پر پلہ اور یہ اس کا دسویں باقیدہ آپ کو یہاں پجاب کا مزا آئے گا بلکل کبوتر وہاں پر بھی کم دیکھیں اور اگر آپ میری چھت پر چلے تو آپ اتریں گی نہیں ماشاءاللہ بہت مزا رہا ہے ایسے یہ اور بہت دنوں کے بعد کبوتر دیکھیں یہ دیکھیں جی کبوتر ماشاءاللہ تو جی سکھر کے اندر اتنے زیادہ تعداد میں اتنے زیادہ مقدار میں کبوتر اتنے بڑی اچھی نسل کے ہو ایک ہی شرط پر دیکھنا میرے خیال سے یہ بڑی بات ہے جی نائد خان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس شخصیت کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس نے نائد خان کو یہ کبوتر دی ہیں اور اس نے اوپر سے محنت کر کے یہ کبوتر بڑھائے بھی ہیں اور شونک میں یہ سارے کبوتر بھی میرے چھت سے آئے ہیں اور شونک میں اضافہ کیا ہے ایک نئی ایسے سمجھیں کہ یہ تاریخ ہے جی ایسے ہی ہے اس نے اپنی بنائی ہے پسطا یہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ سارے کبوتر اس نے میرے چھت سے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے بیچ پہ یہ دکھا ہے اس کے جو بچے مطلب نکالتی ہے اس کے بارے چام یہ دیکھیں پتا تو نہیں ہے استاد کتنے فالور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ جی بہت ہی آراد ہے کیا بات ہے بہت اچھی محنت نائد کھان کی اور سکھر کا سفر کر کے میرے خیال سے جی جو ہم نے سفر کیا ہے وہ ہمارا رائے گان نہیں گیا ہے سفر بہت ہی مزا آیا بہت ہی اچھے کبوتر دیکھنے کو ملے یہ لالپری ہیں سارے اجاز بھائی کے لئے اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں نائد بھائی کو آپ نے اتنے اچھے کبوتر دیئے اور شون کروایا جی یہ دیکھیں جی چینہ کبوتر جس کو یہ بھائی لالپری کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت ہی عالی اور اچھا کبوتر یہ بھی اڑا ہوا کبوتر ہے نائد کھان کہہ رہا ہے یہ دیکھیں جی چینہ کبوتر یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کی پھل پکچر کبوتر یہ دیکھیں جی جان لیو مباشر کو کروانے میرے بچے ہیں گھر کے چوریاسی نمبر ہے جی چوریاسی نمبر ہے جی ملک مباشر خوکر صاحب کے گھر کا ہے جان لیو نسل ان کے گھر کی ہے مگر بچہ ہمارے گھر کا ہے اچھا اسی گھر سے یہ نسل آئی ہوئی تھی استاذ گزم فرمہر کے پاس تو یہ آگے استاذ گزم فرمہر صاحب نے محنت کی ہے جی اس کے بر سے نکلا ہوا بچہ ہے جو نائد میرے پاس اٹھارہ جوڑیں گے تو دیکھیں جی یہ پنجاب کے لال آنکھوں والے کبوتر کینے کبوتر ٹیڑی کبوتر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر بہت گرمی ہے کبوتر نہیں اڑتے تو آج ان کے لیے میسیج ہے کہ سکھر کے اندر یہی کبوتر استاذ گزم فرمہر صاحب کے پاس شام تک پیٹھتے ہیں اور ان کبوتروں نے اپنا نام اوشن کیا ہے جی ایسے ہی ہے پنجاب کسی سے کم نہیں ہے بیسے ان کبوتروں کی ایک تاریخ ہے جی خیرپل میں بھی بہت اچھے کبوتر تینے اڑے ہوئے ہیں اچھے کھلاڑی ہیں خیرپل کے میں ان کو بھی اپریشن کرتا ہوں مرہم استاد عبدالقدیر خان صاحب کے پاس تھے پھلکل استاد قدیر ہمارے محسن تھے اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا کرے جی اس کے بعد بہت کبوتر تھے ایسے تینے جو مرزا عامر بیک ملتان سے ہیں اس نے دیئے تھے یہ آگے کبوتر میرے پاس بھی آئے تھے ابھی بھی وہ کبوتر چل رہے ہیں تو میں ان دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ سکھر ڈیویزن میں خیرپل کبوتر بازی کا ایک حسن ہے اگر خیرپل نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ شونکی نہیں ہے ایسے ہی ہے جب بھی آپ کبوتر اڑائیں کپ اڑائیں بازیاں اڑائیں تو تاریخ کے آپ جتنے بھی ورق اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو خیرپل کے اندر چالیس کھلاڑی پچاس کھلاڑی سات کھلاڑی ستر کھلاڑی سب سے زیادہ کھلاڑی خیرپل کے اندر ہی ملیں گے کیونکہ ان کے پاس جنون ہے وہ بھی ایک شونک کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں آگے ان کی بھی ایک حکمت عملی ہے میں کوشش میں ہوں انشاءاللہ سبھی دوست اعتماد بھی کرتے ہیں کہ اس شونکو خیرپل کے اور سکھر کے شونکو اور بھی زیادہ اچھا بنائیں اور مزید بہتر بنائیں بھی ایسا ہی ہے محنت ہے دیوہ اچھا دارا سی بھی نیزی اپیم آئے تھے یہ نایرون آئے تھے یہ میرے پاس تاپ ریزلٹن کا اس کی پتھی اچھا دی کپ میں بیٹھی دی اس جوڑے تھے ساتھ پاس یہ دیکھیں جی اس کبودری کا باڈی اسٹریکٹر دیکھیں دم دیکھیں اس کی کبودری کی شیٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ جی کیا بات دی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے دی بہت ہی اعلی یہ استاد غزن فرمائن کی انشاءاللہ میر اجاز نے اس کی صدا لگائی یہ دیکھیں ابھی آزان بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کبودر نر جو ہیں دو لفظ ضرور کہوں گا تو آپ کو محسوس ہوں گے کہ یہ نر ہے یہ دیکھیں جب آپ نر ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ نر ہے اور جب آپ کے ہاتھ میں مادیاں آتی ہیں جو بھی استاد نے بکھائیں ہیں مادیاں ان کا ایک باری اسپیکٹر دیکھیں قرآنیں ٹائم استاد کہتے ہیں کہ مادی ایسی ہونی جائے جو مادا ہو وہ جو ہاتھ میں چوری ہوتی ہے چوری سے مادی نکل جائے اس کو کہتے ہیں مادا یہ جو بھی کبودریاں دکھائی ہیں